خوفناک جسارت کی کہ کھیڑا ہسپتال میں انسانوں کے علاج معالجے کی بجائے کئی دہائیوں سے گاڑیاں مرمت کی جاتی ہیں ہمارے جنجوڑنے پر تیس برس بعد ہی سہی لیکن خواب خربوش کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے موتل ہوا تو ذمہ داران نے قلودگی میں آنکھیں ملتے ہوئے ہسپتال کا قبضہ واپس لے لیا اور رنگو روغن کی چار پارٹیاں بھی دیواروں پر انڈیل دی زیر نظر چمکتا دمکتا اور خادمِ آلہ کا روخِ روشن اپنی پیشانی پر سجائے انتظامی بدحالی اور محکمانہ غفلت کی خوشنما تصویر پیش کرتا یہ کھیڑا ہسپتال ہماری نشاندہی کے بعد تاجر مافیا کے چنگل سے آزاد ہوا ہی تھا کہ انگڑائیاں لیتا نظام پھر سو گیا کھیڑا ہسپتال دیکھنے میں چنگا بھیلا معلوم ہوتا ہے اور وزیر محصوف و میر لاہور کی افتتاہی تختی کہ اس شانے بے نیازی سے اپنا روبو دب دبا بنائے موجود ہیں پروگرین کی ریکارڈنگ کے وقت تک ہسپتال میں سیاسی ضروریات تو مکمل کر ہی دی گئی تھی جو ہمیں اپنی بیبسی پر موں بھی چڑھا رہی تھی لیکن غریب اور نادار افراد کے لیے یہاں نہ تو کوئی ڈاکٹر تھانا یا کسٹوک نہ کوئی آلات نہ کوئی بیڈ فرنیچر یا ایمبلنس اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ ہسپیٹل تو ہم دیکھا ہے آپ نے کہا کہ یہاں پر سب کچھ ہے ایک بیڈ موجود نہیں کی یہاں پر میڈیسن کے کیا حالات ہیں فنکشنل نہیں ہوا ابھی تو رینویشن وغیرہ کر رہے ہیں رینویشن کا کہیں پر کام اس ٹائم نہیں جائے دیکھیں میری باستو آئیے جی ان کا کہنا ہے کہ یہ ہسپتال فنکشنل نہیں ہوا اس ہسپتال کی پیشانی پر کیا ایک شاہی تصویر ہے وہ بھی آپ کو دیکھائیں آپ کو ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں یہ افتتال کی تختی آئیے جی آئیے آئیے سر نہیں نہیں آگے آئے نا دیکھیں غلط بات دیکھیں میری بات سنیں آپ میرے لیے بہت محترم ہیں سر آپ میرے لیے محترم ہیں یہ کیا لگا ہوئے اگر یہ فنکشنل ہی نہیں ہوا ابھی انہوں نے یہ اپنی تختی وغیرہ لگایا ہے سائن بورڈ لگایا ہے سائن بورڈ یہ تو اسپتال کی تختی آپ پڑھ سکتے ہیں میرے لیے میں یہ اس کے اوپر پڑھ کے سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم افتتاح بدست جناب خواجہ امران نظیر وزیر صحت حکومت پنجاب یہ وہ وزیر موصوف ہیں جن کی وزارت میں یہ ذمہ داری ہے یہ ہسپتال ہے ابھی آپ دھکے بھی دے رہے ہیں بہرحال یہ کسی دور غیر مناسب بات ہے ہسپتال کا افتتاح ہو چکا ہوئے ہیں افتتاح کی تختی لگ گئی ہوئی ہے یہ تو کچھ دن پہلے لگی ابھی انہوں نے آکے رات کو وہ آئے تھے جی وہ ٹھیکے دار تھا اس کو سمجھا پہ گئے خواجہ ران عزیر صاحب آئے تھے ہمیں پتا چلا ہے کہ رات کو وہ آئے تھے چوکیدار چوکیدار صاحب صاحب آئے چوکیدار صاحب صاحب آئے گا اچھا یہاں پہ رات کو خواجہ صاحب آئے تھے وزیر صاحب نینے وہ میر صاحب آئے سی اچھا پہلے بتایا گیا کہ وزیر صاحب خواجہ عمران عزیر آئے اب بتایا گیا کہ میر لاہور آئے لیکن جو بھی آیا میں تمام لوگوں سے ہی بتانا چاہوں گا کہ خدا کے لیے شکر لگانے سے کام نہیں ہوتا یہاں سہولیات بھی دینی ہوتی ہیں آپ کی یہ کیا زمداری مجد ہے میں ہوں میڈ وائف میڈ وائف اچھا مجھے ایک حقیقت بتائیے گا خدا کو جانتے نہیں ہے ریاست کے معاملات ملازمتیں سب اپنی جگہ پر ہیں یہ ہسپتال ہمیشہ سے چل رہا ہے ایسا ہی ہے یہ گھنڈر بنا رہا یہاں قبضے ہوئے رہے ہم نے نشان دہی کہ اس کے بعد یہاں سے قبضہ ختم ہوا میں غلط تو نہیں کہہ رہا لازٹ ٹائم میں جب یہاں پر آیا تھا آپ یہاں موجود کی کسی کمرے میں تھی میں غلط تو نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا آپ پہلے تو ہمارے آفیس سے اجازت لیں تو ہم آپ کو ہر چیز بتائیں گے بریادی موجود صحت میں ہم موجود ہیں نہیں وہ تو آپ بیٹھے ہیں عام آدمی کی جگہ ہیں عام آدمی کا مسائل عام آدمی کی صحبیات وہ تو آپ لوگوں نے پوچھ رہے ہیں ہماری بہت محترم ہیں آپ لوگوں نے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر ہیں نہیں نہیں بات تو میری ساتھ آپ جہاں بھی جائیں پہلے ان کے کنٹرن آفیس سے اجازت لیں آپ مجھے دکھانے ہیں میں آپ کی آگاہی کے لیے بنانا چاہوں گا آپ مرمی موتر میں میں نے پہلے بھی ارسل کی ہے میڈیا جب بھی کام کرتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نشان دہی کریں مسائل کے حوالے سے اور اگر کچھ اچھا ہونا ہے تو وہ بھی بتائیں تو ہمارے پبلک پلیس ہے اس کے حوالے سے ہمیں پرمیشنز موجود ہیں اس میں ہمیں کوئی ایسا وہ ایسا ہے یہ آدمی کہا تہرائیت ٹو نو میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں میرے نام فاروق حسین مجھے یہ بتائیں ہسپٹل میں میڈیسن اور پبلک فسیلٹیز کے حوالے سے ہر چیز موجود ہے ہر دو ہی موجود ہے جو کامنا میں دے رہی ہے ہم آگے لوگوں کو ایسا ظاہر ہے اگر گورنمنٹ دے گی تو آپ ضرور آگے دیں گے مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز کے رہائش کے حوالے اس پہ یہاں کیا سبولیات نہ تو ہوتی ہے اور کوئی نہ ہے ہمارے پاس رہائش آپ کے پاس رہائش نہیں ہے یہاں پر ایک گھر معایود ہے جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے سرکاری کاغذوں میں کہ وہ ڈاکٹر کا گھر ہے ڈاکٹرز ہاؤس ہے چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں یہاں پر ایمی بیویس ڈاکٹر ہیں سارے معاملات کو دیکھیں آپ کی رہائش کے کیا حالات نہیں میرے میں نام میں نے آپ کے پاس رہائش نہیں ہے میں نے کلیم ہی نہیں کیوں اس ہاؤسپٹل کے ڈاکٹر کی رہائش سہاں ہیں آپ کل کو چلے جاتے ہیں اس کے بعد پر یہ بند ہو جیتا ہے اس کے ٹائمک سے آٹھ سے ڈائی بیٹا ہے کیونکہ بند ہو جیتا ہے وہ ڈوگرہ کلاہ ہے اور یہاں پر اس جلو پنٹ کی کسی خاتون کو ایمی بیویس ڈوگرہ کلاہ ہے تو آپ کی ایلیچی اس کو ٹریٹ نہیں کرے گی وہ ڈوگرہ کلاہ جائیں گے بھائی جان ڈوگرہ کلاہ جانے کی یہاں سے جو ایمرجنسی نیڈ ہے اس کو کیسے فلفل کیا جائے گا وہ لوگ اپنے اپنے اون پہ جانے ہیں اپنے اون پہ جانے ہیں ڈاکٹر فروق حسین کے سرکاری گھر جسے وہ اپنا ماننے یا اپنی ذمہ داری ماننے کو تیار ہی نہیں تھے میں داخل ہونے کے بعد ٹیم لاہور پوچھتا ہے نے اپنے رمایتی طریقہ تفتیش کو استعمال کرتے ہوئے محول کا جائزہ لینا شروع کیا جہاں ہم ڈاکٹرز کو فراہم کی جانے والی نام نہاد سرکاری سہولیات کی عملی تصویر دیکھ رہے تھے وہی سہن میں جگہ جگہ نرم مٹی جلا ہوا سرکاری ریکارڈ برینڈڈ شراب کی خالی بوتلے کارتوس کے شل دیواروں پر چرس کی تیاری کے نشانات اور استعمال شدہ جنسی باقیات ہمیں یہ احساس دل آ رہی تھی کہ معاملہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ خوفناک ہے یہ جو دوائیاں نکل رہی ہیں یہ آپ اور میرے پیسے سے یہاں پر شراب کی بوتنیں مل رہی ہیں ابھی بتایا گیا کہ یہاں پر غلط کاریاں بدکاریاں بھی کی جاتی ہیں سرکاری ریکارڈ یہاں پر جلایا گیا زمدار کو آنے کیا پیغام دیں گے جناب ہے کوئی منو پیغام دیں گے ڈاکٹرہ نے دینا ہے اجرے وہ آمنو دو نمبر دوائیاں دین دینے ہیں بیکھو نا جناب ہے جناب ہے جناب ہے یہ اپنا دی کردے ہیں بار میٹی سالسٹوورتو لیا انچل جیزاں دیت ہوں بہر دوائی دوائی پر یہ دوائی ہونا کھلن ہی دیا نیتے میں تھا نکول گیا جن رور کے وہاں دا کہ پر دوائی ہے سرکاری جے جدو بھی اسی تھی آئیے آئے کے نا نو بہار اوہی ٹیڈیویڈ نو دوائی اوہی بہار نو دوائی جے شرپت مندیا کھانسی دا موسیقی حالات کو بھابتے ہوئے ہم نے پورے ہسپتال میں ساتھ ایسے مقامات پر خدائی کی جہاں مٹی نسبتاً نرم معلوم ہوتی تھی تو حیران کن طور پر ساتھ کے ساتھ مقامات سے عدویات کے ڈھیر برامت ہونا شروع ہو گئے جب ٹیم لہور پوچھتا ہے نے منشیات اسلحے کی باقیات اور عدویات کے قبرستان کا انکشاف کیا تو اہلیان علاقہ بھی دل کھول کر راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے اسی گاؤں کا ایک مکین ہمارے ساتھ موجود ہے تمام عدویات اور یہاں پر ہونے والے کالے اور مکرو دھندے دیکھنے کے بعد وہ گواہ بن کر آئے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا کرتوت کیے جاتے ہیں ہسپتال کے ڈاکٹر کی جانب سے اور متعلقہ عملے کی جانب سے کوئی بتائیں وہ ادھر لڑکیے لے کے آتا ہے ڈاکٹر کی جانب سے آپ کے گھر میں اسے جس کو آپ ہونے نہیں کرنا چاہتے ہیں اس میں قبرستان ہے دوانیوں کا پکڑا گیا ہے نشہی وہاں پہ بیٹھتے ہیں ہماری نہیں ہے گولیاں پڑی ہی ہیں بندوقعی آپ کی پریمیسز میں نشے پڑے میں شرابیں پڑی ہی ہیں وہاں پہ شرابیں ہاں جی سر فوٹیج ہے سب کچھ نکل آئے آئے آپ کو دکھاتے ہیں نہیں میرے نہیں میرے یہ وہاں سٹور ہے یہ مین پی ارپس بی کا وہ سٹور ہے دوکھ سب وہ آپ کا گھر ہے سرکار کے کاغذوں میں وہ آپ کا گھر ہے میں تو رہتا ہی نہیں ہوں لوگوں نے گواہی دی ہے آپ کے بارے میں یہاں پر ہمارے پاس ساری چیزیں ریکارڈیڈ ہیں کہ یہاں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں میرا ایک سادہ سوال بڑی معافی کے ساتھ معذرت کے ساتھ اگر آپ کی سمجھ میں آجائے تو میں اس کا جواب دیدیں یہ میں چند پیسز میں نے موائے میں اگر چلا جاتا ہوں اگر کوئی یہ پی کے آپ نے محکمہ صحت کو آخری چٹھی لکھی کہ یہاں پر یہ غلط کام ہی ہوتے ہیں میں وہ الفاظ نہیں لے سکتا دوکھ سب آپ کے نام کے ساتھ جو لوگوں نے باہر باتیں کہیں خدا پاک کی قسم ان کے الفاظ وہ نہیں لے سکتا میں صرف اس کی بات کروں جس کا ثبوت ہمارے خاملے پر یہ کیا کانونی کام ہے مریضوں نے بتایا مریضوں نے بتایا یہ کانونی ہے یہ کانونی ہے یہ شراب یہ کیا ہے کوئی دبائے گا کیوں دبائے گا اسلاح پھر آپ کہہ دیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں آپ ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں ہم پانچ مدے منگوہ کے اکتال ساروں کھلوا دیتے ہیں گراؤن سارے چلے ٹھیک ہے جو بھی آپ نے کرنا کوئی مسئلہ نہیں آپ ہمیں کہہ دیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہم اکتال ساروں کھلوا دیتے ہیں کیوں میں آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ نے وہاں کے زمین سے یہ نکالی یہ کسی کی نہیں ہے بھائی ہم نے زمین سے نکالی ہم وہاں پہ کیمرے میں سارا کچھ ریکارڈ ہیں آپ نے مجھے اس سے پہلے تم میرے پہ کیا ڈال رہے ہیں آپ سے ہم ڈال نہیں رہے آپ پہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اس کا زمین دال رہے ہیں ہمیں اس کا زمین دال رہے ہیں